علی بھائی اگلا شوال ہے علی بھائی کی ویڈیوز کا یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ www.ahlesunatpark.com کے علاوہ کا بھی کوئی ریکرڈ موجود ہے مجھے ہر وقت یہ فگر لگی رہتی ہے کہ کہیں اتنا بڑا علمی خزانہ ضائع نہ ہو جائے آپ فکر نہ کریں جناب علمی خزانہ تو تب ضائع ہوتا ہے نا جب ایک بندے کے اوپر یہ independent ہو جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہے ڈریکٹ ہر بندے نے بخاری اور مسلم کی soft copies اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کی ایپ اسلام 360 انسٹال کی ہوئی ہے اور hard copies بھی بخاری مسلم کی اور مشکات کی ان کے گھروں میں موجود ہیں تو ہم پہ تو dependent ہی نہیں ہے ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر competency پیدا کیا ہے کہ آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے اور ان بابوں کے ساتھ جوڑیں جو کتابوں والے ہیں جو کہتے ہیں علموں بس کریں ہو یار ان بابوں سے آپ کو بچائیں اور جو آپ کو علمی روش کی پر لے کے آتے ہیں ان بابوں کے ساتھ جوڑیں تو ہم میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم نے ایک شما روشن کی تھی لوگوں کا دماغ کھولنے کی اب دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کا یہ دماغ کھل چکا ہے میرے پاس تو کوئی پیڑ بندے نہیں ہیں آپ دیکھیں میرے خلاف کوئی بھی ویڈیو یہ الزمات کی اپلوڈ کرتے ہیں اس کے نیچے سیکنڈوں لوگ جا کے کومنٹس ڈال کے پوری پوری حدیثیں آیات کے حوالے ڈال دیتے ہیں تو میں نے تو نہیں ان کو بتایا میں اتنا ڈیٹا رکھ سکتوں کون میرے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ویڈیو دیکھوں اور پھر اس ویڈیو کا جواب دوں لوگ خود دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث میں لکھا ہے اب یہ مجھے ولید بھائی کال بتا رہے تھے ان کے ایک جاننے والے دو تین بندے کٹھے ہو کے آگے کہ جی وہ ٹک ٹاک کے اوپر ریکھیں جی علی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شہید بھی جہنم میں جائے گا اور سخی بھی جہنم میں جائے گا اور جناب ایک عالم دین بھی قرآن کا حافظ بھی یہ جہنم میں جائے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ یار میں سنتا ہوں انہوں نے سنا تو ان کو پتا چل گیا یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ ریاکار ہوں گے عالم بھی ریاکار ہوگا اور سخی بھی اور شہید بھی اور اللہ تعالیٰ کہہ گا تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں دنیا میں ہو چکی تو میں اوندہ مو کر کے تمہیں جہنم میں ڈالتا ہوں اور اس سے بڑی بات وہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ہمارا وہ کلپ تھا اس کے شروع میں اس نے وہ حدیث ڈسپلے بھی کروائی ہوئی ہے سامنے بھی سئی مسلم کی یعنی اتنا ٹائم نہیں لوگوں کے پاس کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی پڑھیں برگاہ ٹکٹ دے چال پینزنے کہ یار یہ مطلب ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں ایک مسلمان کے اوپر اور ان میں اکثر وہ لوگ کر لگا رہے ہوتے ہیں جو خود نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور ان کو اسلام کی اتنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دین غلط بتا رہا ہے وہ بندہ ہے جو خود نماز بھی نہیں پڑھتا ہو اس طرح کی لوگوں کی ذہن سازی انہوں نے کر دی ہے تو اللہ کے شکر ہے ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے دس ہزار سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر مختلف چینلز ہیں جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ایک تو آپ کو مینلی چینلز نظر آتے ہیں نا پندرہ بیس پچیس اس کے علاوہ بھی بہت ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ تو وٹس ایپ کے اوپر یہ تو ڈیٹا آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے اور دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں ایسے سیکڑوں نہیں ہزاروں جن کے پاس میری تمام ویڈیوز کا ریکارڈ موجود ہے ہم نے اپنے طور پر بھی حفظ ما تقدم یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے دنیا کے آلماسٹ چار پانچ مختلف شہروں کے اندر ہم نے اس کی ہارڈ کاؤپیز جو ہارڈ ڈسک کے اندر سوفٹ کاؤپیز سیف کر کے رکھی ہوئی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ہیں اور کئی نہیں ہیں نہیں وہ تو جب بھی اور اس سے بھی بڑھ کے ہم نے سب سے بڑھ کر کام کیا ہے جو دنیا میں سب سے بڑی سائٹ ہے archive.org جس پہ آپ کو سب کچھ دنیا کی ساری لائبریڈیز کا مجموع ہے وہ اس پہ بھی ہماری ویڈیوز اور مجالس جو ہے نا وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں یوٹیوب سے بھی کوئی ہٹ جائے یا کوئی بزرگ نگاہ مار کے کبھی کوئی ہماری کوئی چینل ڈریٹ کروا دے تو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ archive پہ موجود ہے وہاں کوئی نگاہ بھی نہیں مار سکتا ویسے تو یوٹیوب پہ بھی نہیں کوئی مار سکتا یہ اتنی نگاہوں جوگے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر جو گستخانہ ویڈیوز ہیں نبیل اسلام کے خلاف چڑی بھی وہ یہ ڈریٹ کروا لیتے وہ تو ان کے باس میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ ریکارڈ ہم نے بڑے یعنی منیجیبل فارم کے اندر اس کو منٹین بھی کیا ہوا ہے ہارڈ ڈسک کے اندر مختلف جگہوں پر ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہوا سب کے پاس انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ہے دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اپنے طور پر بھی رکھا ہوا ہے اور باقی یوٹیوب کے پر تو موجود ہے وہ نہ بھی ہو تو کوئی فرنی پڑتا ارکائب کے اوپر بھی ہے اور کل کو کوئی ایسا مسئلہ آیا تو آپ جیسے ہی رابطہ کریں گے کہیں پہ بھی تو آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ ساری ویڈیوز پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس سے بڑی بات کہ یہ تو اب بابنہ بہت آگے ہے گل ود گئی ہے انہوں نے گل اس تو بہت اگے واد چکی ہے گل اے واد چکی ہے کہ انہوں نے ہزارہ لوگ نے جنہوں نے پوری گیم سمجھ آ گئی ہے یہ آپ کو جو ڈگرییں کروائی جاتی ہیں نا انجینرینگ کی یا ڈاکٹری کی علماء کی ڈگری سے تو یہ کمپیٹنسی نہیں پیدا ہوتی کیونکہ کرانے والے بھی اور کرنے والے بھی یہ آلت ہمیں پتہ کیا ہے لیکن دنیاوی تعلیم میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈگری کرواتے ہیں نا وہ آپ کے اندر کمپیٹنسی کریئٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا پرابلم آئے گا جو اگرچہ آپ نے اپنی بک میں نہیں پڑا ہوگا لیکن جو بکس کی صورت میں نالج آپ نے حاصل کیا ہے نا اس کو آپ یوز کر کے نا اس کا سلوشن نکال لیں گے وہ کمپیٹنسی آ جاتی ہے استداد جسے کہا جاتا ہے اردو میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا پرابلم جو اس سے پہلے دنیا میں اگزیسٹ بھی نہیں کرتا تھا اب آیا ہے تو آپ ہم نے نالج کو یوز کرتے وقت کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو اس کے سلوشن تک پہنچ جائیں گے ہم نے بھی لوگوں کے اندر کمپیٹنسی اور استداد پیدا کر دیئے کہ جب کبھی کوئی کہانی آپ کے سامنے کسی عالم کی آئے تو وہ سون کے دہزن گئے کہ ایک اے ہے وہ کہتے ہیں کہ کہانی ہے وہ دیکھ لیں وہ سون کے لوگ لوگیں لکھا ہوتا ہے کہانی اور اب تو سب کو کہانی یہ کل ہمارے حسن بھائی بتا رہے تھے ان کے ایک جاننے والے ہیں تو وہ ڈاکٹر تیلو کادری صاحب کے بڑے ہیں معتقد بڑا عرصہ ابھی بھی ہیں کہتے ہیں وہ کہیں میں ابھی بھی ہوں آج کل وہ اپنے سٹیٹس کے اوپر ہماری ویڈیوز لگا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ کہیں ہمارے پرانے مرشد نراز نہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے آج نہ وہ ان کی کافی ویڈیوز لگا کے دیکھی کوئی ایک اچھی سی ویڈیو ملے تو میں وہ بھی اپنے سٹیٹس پر لگا ہوں لیکن کہتے ہیں میں جو ویڈیو بھی دیکھتے ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو کہانی بیان کر رہے ہیں ابھی ریسنٹ ایک کہانی انڈرسٹینڈ اسلام پہ ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی ہے ماہی رابیہ بسری کا جو واقع ہے کہ سات سال تک وہ سجدے کی آلت میں رہی تو اس کے ساتھ آگے پھر بتانا چاہیے تھا کہ ان سات سالوں میں نہ انہوں نے پشاب کیا نہ انہوں نے کھانا کھایا نہ ان کا وضو ٹوٹا کیونکہ فقہ انفی میں اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں تو اللہ کی توہین ہے اور کفر ہوگا جی میں تو پھر پورا نیلیسز کروں گا اب آپ نے قرآن و حدیث کا سارا نہیں لینا وہ تو ہم لے سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے سواری پہ بیٹھ کے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر لیتے تھے اور جب سجدہ آتا تھا تو جھکے یوں سر کے شارے سے وہ سجدہ کر لیتے تھے ہمارے نزدیک تو سجدہ تلاوت بھی سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے ہو جاتا ہے اسی کے تحت ہماری جو کرکٹ ٹیمز میں جو پلئیرز ہیں یا حاکی کے پلئیر یہ اگر سجدہ کرتے ہیں اس وضو کی حالت میں تو نہیں ہوتے ہمارے نزدیک تو جائز ہے لیکن فقہ انفی کے نزدیک یہ ان کے سجدے جو ہے نا یہ اللہ کی توہین ہے اس کی یعنی سے کفر ہوگا کفر کی یعنی سے ان کے نکاح بھی ٹوٹیں گے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ان کو کرنا پڑے گا میرے بہت پہلے ایک کلپ آیا تھا کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں ہاں جی جتنے انفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں جب تک وہ اعلان نہ کر دیں کہ نہ ہمیں بابی نہ ہمیں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ مائی رابعہ بسریہ جو تھی یہ سات سال تک پھر بغیر وضو کی کرتے رہی ہیں اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں یعنی جب وہ پھر یہ پورے اس کا ایکشن کر کے بتائیں نہ ہونا چاہیے پریکٹیکلی جس میں میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے نا آپ کو جو رسول اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے نا اس میں تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی آپ نے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں گھٹنوں پہ یوں رکھنے ہیں سجدے میں آپ نے یوں رکھنے ہیں اب آپ اپنے جو بزرگوں کی نماز بتا رہے ہیں نا تو یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب یا باقی لوگ جو نماز بیان کر رہے ہیں ابراہیم بن عدم کی یا مائی رابعہ بسریہ کی تو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائیں نا یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہے تو وہ بتائیں کہ جی ایسے سجدہ کرتی تھی پھر لتا ہوتا کر دیا پھر تھلے آنی پھر دوبارہ متھا کر دیا اس طریقے سے نا اے دسن اور پھر سپیڈ بیتمیٹکلی کیلکولیٹ کرن کہ جی ایک دن ہی چوہ اتنا فاصلہ تاہ کر دیا پھر اتنے عرصے اتنے سال تو اتھے پونٹی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ ماتھا تو سب سے اندرم جگہ ہے یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے یہ کوئی کر کے باتے یہ کالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لئے تا بھی ماتھا نہیں تھا بچنا پھر سات سال تک وضو نہیں کیا پشاب نہیں کیا کھانا پینہ نہیں کیا اور اگر کوئی کہ یہ ان کی قرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ قرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں تو سر سورة المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں آیت نمبر 75 کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی دونوں کھانا کھانے کے موتاج تھے یہ اللہ نے کہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے موتاج تھے عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بسریہ کا مریم کا مریم کے اپنے تو نس ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں لے حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالی نے مریم بنت عمران کو تمام جہانوالی عورتوں پر فضیلت دی تھی اور میرے اس زمانے میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہانوالی عورتوں کے اوپر تو رابعہ بسریہ کہاں سے آگئی کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا پھر ہم وہ مسبائی صاحب علی بات کریں تو نویہ جم پڑھا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں تو نے نوی بابیاں نکال لی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کا رنگ بدلے ہیں اب آپ بھی یہ کہانیاں کنانی بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن کی وزیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں انہوں نے تو سال سال تک لڑک کے جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں کن کو کہانیاں کروا رہے ہیں تو یہ جناب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں ہم نے کمپیٹنسی پیدا کر دیئے کہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کومٹس کی ہے کہ یہ تو کانیاں ہیں ہمیں ہمیں پہلے نہیں لگتا تھا کہ مارے بزرگ کانیاں کراتے تھے اور پہلے کوئی بتاتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا اس لیے کہ میرے بھائی جو مریض ہے اور اس کے موں کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے اسے تو پکوڑوں کا بھی ذائقہ نہیں آتا ٹھیک ہے نا لیکن جب آپ کو صحت ہوتی ہے نا تو سر پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ پکوڑے آپ کو کڑوے لگ رہے تھے وہ کڑوے نہیں تھے تو جب توحید کی چاشنی آپ فیل کرتے ہیں نا اپنے عقائد کے اصلاح کے بعد تو پھر آپ کہتے ہیں واقعی جو پہلے ہمیں کڑوی باتیں لگتی تھی نا وہ کڑوی نہیں تھی وہ ہمارا مو خراب تھا اب ہمارا مو جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات والا ہوا ہے نا تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ اچھی لگنی شروع ہوگی لہذا ہمارے اس ڈیٹے کی فکر نہ کریں میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی اپنا کوئی جانشین بنائے جی بھائی جانشین میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو منصوب کرتا ہوں آپ بھی رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو منصوب کریں کہ آپ ان کے جانشین بنیں ٹھیک ہے جو ابودعوت ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیئے کہ اللہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں سے بیان کریں تو آپ رسول اللہ کے جانشین بنیں میرے کیوں بنتے ہیں میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک ڈاکیہ کی حیثی سے آپ تک پہنچا رہوں یہ ہر بندے کا کام ہے آگے پہنچائیں تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ہر بندے کو ایک دائی ہونے چاہیے رسول اللہ نے آپ کو ڈگری دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے پہنچا دو امید طرف سے تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی آگے پہنچا دو اب یہ تو نہیں حضور نے کہا کہ پورے قرآن کا علم حاصل کرو اور بقول شیخ ذکریہ کاندل بھی کہ پندرہ علوم حاصل کرو اور میں سے بھی پندرہ جو ہے وہ بھی ہے جو کسی نے ملنے ہی نہیں جو ایکوائرڈ نہیں کیتا جا سکتا کس بھی نہیں ہے وہ بھی ہے یہ نہیں اس نے فرمایا ایک آیت بھی آتی ہے آگے تک پوچھاؤ اس کے لئے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ڈگریوں والوں نے آپ کے ساتھ جو کیے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں لکھا تھا اس کے اُلڈ بالکل آپ کو بتایا ہے یہی کیے ہیں نا انہوں نے انہوں نے تو چاہیئے تھا قرآن و سنت والی بات آگے پوچھاتے اور اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اگر آپ کو ایک پرائمری سکول کا بچہ کسی مفتی صاحب کو یہ کہے کہ حضرت صاحب یہ جو آپ سود کھا رہے ہیں بینک سے یہ آپ کے مردین سود کھاتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو لاکھوں کا چندہ دیتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں یہ سودی مالک ہے یا غیر سودی مالک ہے آیت تک پوچھا ہے کسی نے تو قرآن میں تو آیا اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے تو آپ نظرہ ان کو منح کریں ایسے لوگوں کا نہ لیا کریں چندہ اور آپ بھی خود کام سے باز آ جائیں اور وہ آگے سے کہیں کہ بھئی بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ نے درست نظامی کیا آپ مفتی ہیں آپ عالیم ہیں آپ کیا ہیں بتائیں اور وہ آگے سے کہے کہ نئی جی میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن یہ قرآن میں میں نے پڑھا تھا اور آپ جن کے شاگرد ہیں ان استادوں کے استادوں کے جو استاد تھے اشعالی تھانوی صاحب یا احمضہ بریلوی صاحب انہوں نے یہ سورة البقرہ کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے ہاں اس ترجمے پر آپ بتائیں کہ وہ غلط ہے آپ کی توکات ہی نہیں آپ بتائیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کر کے پتہ تو ان کو بھی یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہے نہیں میں نے تو قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی نعوذ باللہ جب تک کہ تم ڈگری نہیں لے کے آو گے تو اس کی ڈگری تو ہے یا نہیں ہے اس کہنے والے کا تو ایمان فارغ فارغ ہو گیا نا کیونکہ اس نے اس بچے کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ رسول کے انکار کر دیا تو تعلیمات کو آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے اس چکر میں پڑھ جانے ہیں ڈگری ہے نہیں اچھا ڈگری آپ لے کے بھی آ جائیں کیا بریلوی دیوبندیوں کے ڈگری کو مانتے ہوئے دیوبندیوں کے بریلویوں کے خلاف جو اختلافات ہیں اس میں ان کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر ڈگری بھی لے کے آئے تو آگے پھر مسئیبت ہے ڈگری سے کچھ نہیں ہونا ڈگری سے کر کچھ ہوتا ہوتا تو یہ خود آپس میں متفق ہوتے ہیں خود دیوبندیوں کے اندر رہیاتی مماتی ہیں بریلویوں کے اندر ڈاکٹر تعلقادری پارٹی ہے علیہاس قادری پارٹی لادہ ہے اہل حدیث کے اندر جماعت و دعویہ جمعیت اہل حدیث لادہ ہیں تو آپس میں بھی ڈگری ہیں دوسرے کی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو چھوڑ دیں ان کا عالم تو آٹھ سال میں درست انظامی کرتا ہے تو شیعہ کے عالم تو پندرہ سے ستنہ سال کے اندر جا کے کم سے فارغ ہو کے آتے ہیں ان کو تو بڑا عالم یہ ماننے کے کہیں کہ نہیں جاہل ہیں سب کہانی ہے کتابوں پر پیش کریں اپنے آپ کو اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کی تعلیمات جو ہیں نا ان کو فالو کریں اور اس میں میں آخری بات کر دیتا ہوں جو میں اکثر کرتا ہوں لیکن آپ کا ذہن کھولنے کے لیے دوبارہ کرتا ہوں کہ سر یہ دنیا کے ٹیچرز کا حوصلہ ہے یہ میرا چیلنج ہے دنیا کا کوئی سخت سے سخت پروفیسر ہو فیزکس کا کیمسٹری کا متمیٹکس کا آپ بھری کلاس میں اس کو ٹوک دینا کہ سر یہ جو آپ نے فرمولہ لکھا ہے نا جو سلیبس کی کتاب ہے اس میں یہ یوں نہیں یوں لکھا ہوا ہے اور آپ کے اس فرمولے میں یہ ایرر ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ مڑ کے یوں دیکھے اور ڈسٹر اٹھا کے اس ٹوڈنٹ کی طرف مار دے وہ مڑے گا اور روسترم پہ آکے کتاب اٹھائے گا یوں کر کے دیکھے گا کہ تینک یوں اس ٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرے گا اور جا کے ڈسٹر لے کے اس کو مٹائے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا لیکن کیا دنیا کے کسی مفتی اور عالم کا بھی حصلہ ہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ میرے بھائیے جو آپ نے آیت عدیس بیان کی یہ تو یوں نہیں تھی یہ واقعہ تو کہانی تھا یہ یوں نہیں یوں تھا اور وہ آگے سے کہہ دے ٹھینک یو نہیں کیا کہے گا پھینک دیو اس کو اٹھا کے بار پھینکو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی پروفیسرز کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اس لیے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں ایک تو مخلص ہیں اور دوسرا اسے آن کرتے ہیں آپ صرف آن کرتے ہیں اور مخلص نہیں دشمن ہیں جی ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آتے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا وہ تبلیغی جماعت سے ریورٹ ہوئے تو وہ کہتے ہیں میرے بچپن کے دوست مجھے چھوڑ گئے میں نے کہا یا میرے ساتھ رفلیج دین پر بات کرو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ ہے جو تم دریل پیش کرتے ہیں ابن مسود بلی وہ تو روایت ہی کمزور ہے اور تمہارا سارا معاملہ کہتے ہیں وہ دلائل پہ جب قائل نہیں ہے انہوں نے کہتا تعلقی کر لی الٹا کہتے ہیں مجھے دیوباند کے ایک مدرسے سے کہتا ہے اتنا بڑا لیٹر ہے جس میں لکھا کہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ان ساری حدیثوں کو عمل کرنا بھی ضروری ہے کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کی ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے یہ سر آرڈز تک کسی فیزیس کے پروفیسر نے نہیں کہا کہ جو آئینسٹائن نے تھیوری آف ریلٹیوٹی جو اسٹیبلش ہو گئی یا نیوٹنز لا آف گریوٹیشن یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ چیزیں ہیں اس سے باہر بھی کچھ چیز اگزیسٹ کرتی ہے وہ کم اسکرم وہ اپنی کتابوں کے ساتھ تو مخلص ہیں نا اور آپ وہی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر ظاہر آپ کی عزت تو کوئی نہیں ہونی ہے پھر تو لوگ آپ کو دنیاوی ٹیچیز والی عزت بھی نہیں دیں گے تو یہ ان کی جو عزت خراب ہوئی ہے اور بلکہ آپ تو بے عزتی بھی خراب ہو رہی ہے صرف عزت غراب نہیں ہو رہی اس کے پیچھے ان کی خود اپنی کارستانی ہے انہوں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کی ہے یہ لادہ بات ہے کہ اب دنیا میں ہر عالم مجھے گالیاں دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ میں نے خاموشی کا بائیک آٹ کروایا لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جھوڑا ہے کہ دنیا میں تو آپ اس طرح سے نہیں بنے ہوئے ہو بلکل بے علم دنیا میں تو آپ نے سکول میں اگر کوئی بچہ داخل کرانا ہے تو دس بندوں سے مشورہ کرتے ہو اور اس میں وہ عالم صاحب شامل نہیں ہوتے مشورے میں کہتے ہیں انہوں کے پتہ ہے اور اگر وہ عالم کیا بھی دے کہ یہ سکول یہ نہیں یہ بتر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یاد نہیں یہ تو مجھے آئیڈیا ہے دین میں بھی جب آپ کو ایک عالم فرما رہا ہوتا ہے خالی اور دوسرا انجینئر صاحب آپ کو حدیث دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کا ترجمہ دکھاتے ہیں حدیث کا نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں عالم کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو مجھے نہیں دے رہے پتہ آپ کو بھی ہے کہ بات یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے دنیا میں اللہ تعالی نے موقع ایسا رکھا ہے کہ آپ کو ضرور بتائے گا اور یہاں پہ جو بتا رہا ہوتا ہے اس پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ غصہ دنیا کے کسی نقصان پہ نہیں ہوتا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ تیزی سے جا رہا ہو اور وہ اپنا سائیڈ والا سٹینڈ اوپر کرنا بھول جائے اور اس نے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینکی میں بٹھائے ہوئے ہو اور پاس سے ایک کلین شیف بے نمازی گزرے اور اس داڑی والے مولانا صاحب کو کہے کہ اپنا سٹینڈ اوپر کر لیں آپ گریں گے یہ بچے بھی آگے بٹھائیں ہیں اور وہ آگے سے اس کو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے علماء سے یوں بات کرتے ہیں آپ پاس دلیل کے ہے کہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ وہ کہے کہ نیچے دیکھیں آپ کہیں نہیں میں نیچے نہیں دیکھنا میں عالم ہوں یا آپ عالم ہیں یہی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم وہ کہتے ہیں آپ عالم ہیں ہم نے نہیں نیچے دیکھ نہ دیکھو مون دے پہو گے ویسے ایک منہ نظر ہے ادھر دیتے ٹھکے نا تیتر دے لطمہ بنیے اوندہ مدھوزہ کی پہنچ رہے ہو اس طریقے نا لطوسی کبھی گسہ کھایا کبھی آپ غلطی سے ہیڈلائٹ اپنے موٹر بائی کی آن کریں اور راستے میں کوئی یوں کر دے آگے سے آپ نے یوں کبھی اسے کی ہے آپ اس کا شکریہ ادھا کرتے لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ دے سیخ پا ہو جاتے ہیں اول تو ہم جورت ہی نہیں کرتے کہ دین کے معاملے میں کسی کو کہیں لیکن کوئی بچارہ اگر کہہ ہی دے کہ جناب یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں نا سٹینڈ اٹھا لیں اس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نماز میں ہاتھ بھی اٹھا لیں رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے اس پہ آپ نراز ہو جاتے ہیں سٹینڈ اٹھانے پہ نراز نہیں ہوتے ہاتھ اٹھانے پہ نراز ہوتے ہیں تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور خدا سب کا ایک ہی ہے لیکن جو تعرف بابوں نے کروایا ہے وہ کتابوں سے ہٹ کے تھا اور چونکہ بابوں نے اپنی کتابوں کی لاج نہیں رکھی لہٰذا اب ہم بھی ان کی لاج رکھنے کے لیے تیار نہیں آج بھی کوئی بابا ان کتابوں کی لاج رکھ لے ان پر عمل شروع کر دے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج اور جو ان کتابوں کی توہین کرے صرف مانے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو نہ مانے تو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ٹھیک ہوگی